تسلیس کے فرزند میراس خلیل تسلیس کے فرزند میراس خلیل تو میراس موسوی جو تھی وہ منتقل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راکھ کی امت کو ان کا قبلہ کینسل یہ قبلہ آ گیا تو سب سے زیادہ دکھ تو انہیں تھا اب جو وہاں سے کاؤنٹر ریولوشنری مومنٹ آئی ہے وہ عبداللہ ابن سوا یہودی بعض لوگ آج یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسی ہی افثانوی شخصیت ہے کوئی اس کا وجود ہی نہیں تھا بڑی زیادتی کرتے ہیں خاص طور پر ہمارے بعض اہل تشیع یہ کہتے ہیں حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر درج ہے کہ حضرت علی نے عبداللہ ابن سوا اس کے چالیس ساتھیوں کو آگ میں زندہ جلوایا نجال کشی کے اندر دیکھ لی جلی کھا ہوا وجود ہے لیکن چونکہ کچھ لوگوں نے شیعیت کے لیے لفظ سبائیت استعمال کرنا شروع کر دیا اس لیے وہ ڈیفنس میں کہتے ہیں نہیں نہیں سوا تو یہ تو افثانوی شخصیت ہے سوا کوئی تھا ہی نہیں عبداللہ ابن سوا نہیں عبداللہ ابن سوا ایک شخص تھا یہودی وہ اسلام کا لبادہ اوڑ کر آگے آدار الاسلام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مکاہد اور ایک مغالطہ میں چاہتا ہوں کہ ان دی فرس انسٹنس نفع کر دوں عام طور پر اتنی غلط طریقے سے تاریخ بیان ہوئی ہے کہ حضرت عثمان کے عہد خلافت کو سمجھتے ہیں پورا کا پورا عہد خلافت غالباً فتنوں ہی کے اندر تھا اور اختلافات ہی تھے اور خانہ جنگ معاذ اللہ ایسا نہیں تھا طویل ترین دور جو ہے دور خلافت حضرت عثمان کا ہے بارہ سال حضرت ابو بکر کے سوا دو ڈھائی سال حضرت عمر کے دس سال دونوں کو جمع کریں گے تو عثمان کا اور اس میں دس سال بلکل اسی شان کے ہیں جو حضرت عمر کے خلافت کے شان ہیں کوئی اختلاف نہیں اور فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تھمتا نہ تھا کسی سے سہل روان ہمارا اس کے آخری ایام میں یہ شخص آیا اور اس نے ایک تو یہ کیا کہ پرانی جو قبائلی عصبیت تھی اس کو زندہ کیا خلافت تو بنو حاشم کا حق ہے محمد حاشمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم ہاو کم یہ ایک بنو میہ کا شخص کیسے بیٹھا ہے دیکھئے اس شخص نے کتنا انتظار کیا حضرت ابو بکر بنو میہ میں سے نہیں تھے لہذا یہ فتنہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ چشمک جو تھی وہ بنو میہ اور بنو حاشم کی تھی بڑی پرانی تھی یہ بڑے برابر کے دو کلینس جو تھے مدد مقابل تھے ایک دوسرے کے باقی چھوٹے قبیلے تھے بنو تیم ہیں بنو عدی ہیں لیکن مقابلہ تھا بنو میہ اور بنو حاشم کا حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے حضرت عمر بنو عدی میں سے بنو میہ میں سے حضرت عثمان اب اس کو بقا ملا آیا ہے یہ عموی یہ بن گیا یہ سب غاسب ہیں ابو بکر بھی عمر بھی عثمان بھی خلافت پہلے دن سے علی کی ہے اور اس کو ملنی چاہیے اس سے آگے بڑھ کر اور علی تو خدا ہے انکارنیٹ گارڈ انکارنیٹ یہ اس کا عقیدہ جس نے پھیلایا یوں سمجھئے ایک شخص نے حضرت عیسیٰ کے دین کو زیرو کر دیا تھا لوگ مانتے نہیں کہ ایک شخص اتنا کچھ کر سکتا ہے یہودی اور سادشی ذہن ان کی صلاحیت اور ذہانت ایک شخص تھا پول حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بلانے والا وہ توحید ختم تسلیس آگئی شریعت کو ختم کرنے والا وہ حضرت عیسیٰ کہ کر گئے تھے تم پر شریعت موسوی نافذ رہے گی اس نے کہا ابروگیٹ نو شریع نمبر تین حضرت عیسیٰ نے کہا تھا تمہیں تبلیغ کرنی ہے صرف یہودیوں تک ایک ہوں نے سنٹ اونلی سرچ آف دی لاؤس شیپ آف دی ہاؤز آف اسرائیل میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں تو میں بار تبلیغ نہیں کرنی اس نے تبلیغ کا دائرہ وسیع کیا وہ دین مسیحیت ختم وہ دین پولزم ہے جو چلا ہے اس کے بعد سمجھ رہے اس بات کو اور یہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے بالکل صحیح صحیح لکھا ہے کہ کرسچینٹی جب تک حضرت عیسی بسی موجود تھے وہ سوائے ایک یہودیوں کے فرقے کے اس کی کوئی اور حیثیت نہیں تھی لیکن پول نے اسے ایک انڈیپینڈنٹ دین بنایا ایک شخص کی کاروائی ہے یہ ساری ہے اور آج پوری دنیا پوری عیسائی دنیا اسی پر ہے تسلیش پر بھی اور شریعت ختم اور دعوت جو ہے کرتے پھر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اسی طرح اس نے کیا قبائلی عیسیت کو چھیڑا اور حضرت علی کا مبالغہ کیا یہ خدا ہے اوتار گارڈ انکارنیٹ تیسرا کام کیا کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو عاملین تھے گورنر کوفے کا ہے گورنر شام میں دمشق میں ہے گورنر مصر میں ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا یہ بہت المال میں خیالت کر رہے ہیں یہ غبن کر رہے ہیں یہ اپنے عزیزوں کو جو ہے پال رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں وہ اقربہ پروری کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور تکنیک کسی عجیب کوفے میں کوفے کے گورنر کے خلاف بات نہیں کریں گے دمشق اور مصر کے گورنر کے خلاف بات کریں گے اب کہاں دنیا کے پاس ذرائع تھے کہ کوئی ویریفائی کرے بھئی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے غلط ہے نہ کوئی ذرائع رسل و رسائل ہیں اور اگر آپ کوفے میں کھڑے ہو کر عثمان کے عثمان نے یہ کر دیا عثمان نے یہ کر دیا عثمان نے یہ کر دیا یہ کر دیا اب کون اس کو جو ہے اس کی تحقیق کر سکے گا دمشق میں گئے ہیں تو دمشق کے گورنر کے خلاف کچھ نہیں عثمان کے خلاف اور کوفے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف مصر میں گئے ہیں تو اس کے خلاف کچھ نہیں دمشق اور کوفے کے کورنر کے خلاف اور عثمان کے خلاف اور پھر ہر طرف سے بلوائیوں کو لاکر گھراؤ کر لیا حضرت عثمان کے گھر کا یہ تحریک ہے جو بہت زبردست کامیابی سے ہم کنار ہوئی یہودی سادش اب تمام صحابہ کہہ رہے ہیں حضرت عثمان سے کہ آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم ان کا سر کچل دیں آپ فرماتے ہیں نہیں یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں نا میں وضاحت کرتا ہوں اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے کہا دیکھو یہ میں نے نہیں کیا یہ میں نے نہیں کیا میرے یہ حسانات بھول گئے ہو حضرت علی نے مسجد نوی میں کھڑے ہو کر جتنے الزامات لگائے تھے ان سب کی طرف سے برات کا معاملہ کیا جھوٹ کہہ رہے ہو تو عثمان پر کوئی غلطی جو ہے کوئی خیانت ثابت نہیں لیکن جنگ کی اجازت حضرت عثمان نہیں دے رہے یہ میرے خون کے پیاسے ہیں نا جب تک قتل نہیں کر لیتے جرم کہاں ہے جب قتل کر لیں گے تم کے ساتھ دے لینا لیکن میں کسی کلمہ گو کی جان نہیں لینا چاہتا صرف اپنی جان کی متحفظ میں یہ ہے عظیمت کا پہاڑ لوگ کہتے ہیں کمزور تھے جان بچانے کے لیے تو آدمی پتہ نہیں چاکوچھ کر بیٹھتا اور طاقت ہو تو طاقت کو کیسے استعمال کرے گا حضرت امیر معاویہ کی طرف سے پیغام پر پیغام آ رہے ہیں کہ اب ہمیں اجازت دیں میں فوجیں بھیجوں اور ان کا قلعہ کمہ کر لیا جائے حضرت عمر بن ملاس کا پیغام آ رہا ہے مصر سے اب ہمیں اجازت دیں تلہا زمیر علی اجازت مانگ رہے مدینہ کے در آپ بھی اجازت دیں کہ ہم جنگ کریں ان سے آخر اکار حضرت علی نے دونوں بیٹھوں کو حضرات حسنین حضرت حسن حضرت حسین دروازے پر کھڑا کر دیا پہرے دار حضرت عثمان کے حضرت حسن حضرت حسین کہ کوئی گھر میں داکن نہ ہونے پائے پچھوارے سے آئے ہیں اور شہید کیا ہے میرے نزدیک تاریخ کی مظلوم ترین شہادت بمانی مقتول فی صبیر اللہ وہ حضرت عثمان ہے بلکہ میں جرت کر رہا ہوں ذرا آپ کو معلوم ہے اللہمہ اقبال سے مجھے کتنا تعلق قلبی ہے میں نے ان کے ایک شیر میں ترمیم کی ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے صحیح نہیں کہا غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم زبا کر رہے تھے اور حضرت حسین زبا کر دیئے گئے تو گویا کہ ابتدا جس کی ہوئی تھی حضرت اسماعیل سے اس کی انتہا حسین پر ہوئی میں کہتا ہوں بالکل غلط ان کو زبا کر رہا تھا خلیل اللہ اور ان کو قتل کر رہے ہیں یزیدی اور زیادی اور کوفی کوئی تقابل ہے وہ قتل نہیں ہوئے یہ قتل ہو گئے انہوں نے پہشانی خود رکھ دی یہاں تو حضرت عثمان لڑتے ہوئے حضرت حسین لڑتے ہوئے شاید ہوئے کونسی چیز مشترک ہے ایک مسرے میں جمع کر دیا ہے سنتِ لفظی تو آپ کہہ دیں اس کو لیکن کیا مشترک کیا چیز ہے اور میں نے امیدِ اللہمہ اقبال سے ملاقات ہوگی اگر آخرت میں تو وہ میری اس بات کو تسلیم کریں گے میں نے اس شیر کے دوسرا جو مصرہ بدلہ ہے نہایت اس کی ہے عثمان ابتداء حابیل حابیل جنہوں نے کہا تھا بھائی جان آپ مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے عثمان نے کہا کہ میں نہیں کسی کو قتل کروں گا کسی کلمہ گو کو جو مجھے قتل کر دیں گے پھر ان سے قصاص لے لیں عثمان کے پاس لاکھوں کی فوجیں سٹیننگ آرمیز پھر بھی انہوں نے اپنا جان دے دی حضرت حسین بہرحال جتنے بھی افراد تھے بہادری سے شجاعات سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے اس میں کوئی شک نہیں لیکن لڑتے ہوئے شہید ہوئے نا حابیل کی طرح یہ تو نہیں کہا کہ تم مجھے کرتے ہو تو کر دو میں تو تمہیں قتل نہیں کروں گا نہیں بہرحال یہ جو تھا فتنہ اس کو کہا ہے اور اس کو کتاب میں لکھا گیا باقاعدہ ایک تصنیف الفتنت القبرہ عظیم ترین فتنہ حضرت عثمان کی شہادت اس وقت عبداللہ ابن سلام رسی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی عالم دین تھے جو اسلام لے آئے تھے انہوں نے کہا تھا لوگو درو عثمان کے خون کا نہ بہانا میں جانتا ہوں تاریخ بنی اسرائیل کی اگر کبھی کوئی نبی جو ہے اگر شہید کیا گیا تو ستر ہزار آدمی اس کے بعد مارے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کا اگر کوئی خلیفہ قتل کیا گیا تو پیتیس ادار آدمی مارا گیا ہے تو اگر تم نے عثمان کو ختل کر دیا تو یہ خون کے دریا جو ہیں پھر آ جائیں گے امت کے اندر باز آ جاؤ خدا کے لئے باز آ جاؤ لیکن نہیں بارال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بلائے عبداللہ ابن سبا کو اپنے ہاں تم کہتے ہو کہ میں خدا ہوں ہاں آپ خدا ہیں توبہ کرتے ہو کے نہیں نہیں میں تمہیں زندہ جلا دوں گا جلا دوں تم خدا ہو ہماری آدمائش کر رہے ہو حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا کو چالیس ساتھیوں سمیت زندہ جلوا ہے اور یہ سارا کچھ معاملہ جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا اہل تشیعوں کے کتابوں میں موجود ہے بارال یہ فتنت القبرہ ہے جس کا نتیجہ کیا نکلا ہے آپ اچھی طرح سمجھئے وہ شہادت الناس کا جو سیلاب جا رہا تھا جس کی شان کیا تھی علامہ اقبال کے الفاظ میں تمتانا تھا کسی سے سیل روان ہمارا یہ جو سیل تھا کوئی روکنے والا تھا دو سپر پاورس تھیں اس وقت ایران روم ایران کے چیٹرے ختم اوڑ گئے روم کی دو ٹانگیں ٹوٹ گئیں اب کون روکنے والا تھا یہ انٹرنل سیبوٹاج ہے اس کے بعد جو باہمی خانہ جنگی شروع ہوئی ہے ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہوئے رب رب کر دے بھگے ہو گئے اتے ملا پندت سارے رب دا خوج کھرانا لبا اتے نا کی تے بئی نظارے ناہ نوک رب رب ہے کہندہ جمیں بچ قرآن سی پارے پر بلے شاہ رب انو مل دا جڑا یار تو تن من وارے جو بید مل دا جلہ رب ایتائی رب ہم